موسیقی لاکھوں کروڑوں درود حاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہلِ بیعت پر امید ہے آپ سب خیرے سی ہوں گے ویلکم بیک ٹو اینا در ویلو موسیقی آج لاہور میں کافی پیارا موسم ہے صبح کے ٹائم کافی یعنی موسلا دھار بارش ہوئی ہے اور ابھی بھی آسمان پر بادل چھائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ ابھی بھی بارش ہوگی کافی موسلا دھار بارش ہوگی چانسز تو یہ ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق کہ پاکستان میں پہلے دس روزوں کے دوران ڈیلی تقریباً بارش ہوگی پاکستان میں اس تقید کی جاری ہے کہ رجو رمضان کا چاند ہے وہ سنی طرح نوسمی کیا گیا کہ تھرسلے کو روزہ نہیں بنتا تھا فرائیڈے کو بنتا تھا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوسل چھپن ممالک میں جو شوبان ہے وہ تیس دن کا ہوئے اور پاکستان واحد ہوتا ہے جو انہترس دن کا شمار ہوئے لیکن آپ کے ساتھ میں تصویر شیئر کروں گا اس چاند اوے کے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ روزہ تھرسلے کو صحیح بنتا مطلب جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے وہ تھونے دیر کے بعد ہائی ہوئے اور یہ چاند دوسری دن کا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ تقید بند تین سے چار گھنٹے آسمان میں رہا ہے جی امار بھائی امار افتغار امار بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو میں چاند جو ہے وہ صحیح نظر آیا مطلب کیا تھرسلے کو روزہ بنتا تھا یا نہیں جی جی میرے پوائنٹ بھائی سے روزہ بنتا تھا کیونکہ اتنا ہی چاند نظر آتا ہے اتنا نظر آئے اس سے زالہ تو آ نہیں سکتا اور دوسرے دن کا روزہ بھی آئے اس میں بھی پورا چاند نظر آتا تو روزہ تو بنتا تھا جو تنقید کی جاری تھی وہ یہ کی جاری تھی کہ جو اناؤنسمنٹ کی گئی وہ رات دس بجے کی گئی وہ اناؤنسمنٹ اس لیے لیٹ کی گئی تاکہ جو مختلف جگہوں سے شہادتیں لینی ہوتی ہیں ان کو کمپائل کرتے کرتے ٹائم لگ جاتا ہے تو میرے لحاظ سے روزہ صحیح بن ہے میں نے کل چاند دیکھا تو بلکل دوسرے دن کا ہی لگ رہا تھا پہلے دن کا چاند نہیں تھا یہ ہے ہمارے زبیر بھائی سبیر بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے صحیح ہے روزہ صحیح بن ہے تھرسٹے کو صحیح ہو گیا آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں چاند تھا وہ تو بلکل آپ کی بات بلکل بجے آئے بلکل دوسرے دن میں دکھا جائے تو بلکل دکھ رہا تھا کہ یہ انجام کا دوسرے دن میں چاند ہے اور باقیوں لوگوں کے میڈیا کے پر چاندھا تھا کہ رات کو خبر آئی ہے اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی بات جیسے کہ شہادتوں کی وجہ سے اور جو حلال کمیٹی ہے ہماری اس کو نہ کسی بات ہے کہ کام کرنا پڑتا ہے کولیسی کے لئے جو سالات اعلان کرتے ہیں جو اس کو جیسے جو جیسے بائی روی جو ہے چاند صحیح نظر آیا روزہ بھی صحیح ہے اور اگر بلفرز کوئی بھی اتنا بڑا گناہ اپنے سر نہیں لیتا کوئی بھی ہونا ساری تحقیقات کے مطابق تحقیقات کر کے جو ہے وہ چاند کا جو ہے وہ اعلان کے جاتا کہ نظر آگئے یا نہیں نظر آیا ابھی میں جا رہا ہوں گھر میٹروں کے ہر یہ بارش ابھی بھی ہو رہی ہے اور بارش کافی ہے میں سے خوروڑ چکی ہے وہ ابھی گھر جائیں گے ابھی ہم نے میٹروں سٹیشن پہ جانا ہے تو میٹروں سٹیشن پہ ہم نے اس سائیڈ پہ جانا ہے جہاں پہ وہ آپ کو نظر آرہا ہے رائیڈ سائیڈ پہ دوسری سائیڈ پہ جانے کے تو ابھی یہاں سے ہم انڈر پاس سے نیچے جائیں گے آپ کو انڈر پاس نظر آرہا ہوگا انڈر پاس سے ہوکے ہم دوسری سائیڈ پہ جائیں گے انڈر پاس یہاں سے ہوکے ہم میٹروں سٹیشن کی جو دوسری سائیڈ ہے یعنی گجو مطا سے شادرہ کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس کا جو سٹیشن ہے وہ دوسری سائیڈ پہ ہے ہم نے ہمیں دوسری سٹیشن میں جانے کے لئے یہاں سے گزرنا پڑے گا یہاں ہی مرسا دار بارش ہوگی ہے ابھی انڈر پاس جو سائیڈ پہ کھڑے ہیں بیٹھ کرے ہیں جیسے بارش رکھی ہے اور میٹروں سٹیشن کے لئے موسیقی لاہور میں صبح سے موسیقی دار بارش ہو رہی ہے اور یہ ہے میٹروں سٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹروں سٹیشن پہ بھی اس ٹائم بارش ہو رہی ہے اور میٹروں میں مامون سے جیدہ رش ہے موسیقی دار ہے موسیقی دار جشن موسیقی دارے ہیں موسیقی دارے میں بس کا گراؤنڈ یہاں ڈیلی میچز ہو رہے ہوتے ہیں پنجاب انیوستری کے مکتف دیپارٹمنٹس کے اور جو پنجاب انیوستری سے ایفیلیٹڈ کولیجز ہیں ان کے سپورٹس گالہ بھی یہیں کنڈکٹ کرواتے ہیں وہ یعنی کیونکہ سپورٹس گالہ بھی یہیں ہوتے ہیں اور ساتھ میں اب وہ جو ہے وہ اورنج لائن ٹرین کا ٹریک نظر آ رہا ہے آج بارش بھی ہے اور موسم بھی اچھا ہے سڑکیں میں اس ٹعلاب کا منظر پیش کر رہی ہے موتلہ دار بارش کے بعد ابھی میں جا رہا ہوں مسجد نماز جمہ کا ٹائم ہو گیا ہے موسیقی 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 الحمدللہ پچھے دو دن سے ظاہور کا موسم انتہائی خوبصورت ہے انتہائی خوبصورت اور سہانہ ہے پچھے دو دن سے تقریباً لگتار جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے اور جو روزیں ہیں وہ الحمدللہ انتہائی آرام سے اور پرسکون سے گزر رہے ہیں موسم بھی پیارا ہے اور اللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج تیسرا روزہ ہے جو افتار ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس رمضان کی برکت سے ہر افت اور مصیبت سے محفوظ رکھیں آمین الحمدللہ الحمدللہ اتنا پیارا موسم ہے صبح ٹائم بھی کچھ بارش ہوئی ہے ہلکی ہلکی اور کل شام کو تو انتہائی مستدار بارش ہوئی ہے اور ابھی آج تیسرا روزہ جو ہے وہ افتار ہونے جا رہا ہے آج تیسرا روزہ افتار ہوگا اور اس ٹائم اثر کا وقت ہے اور سورج گروب ہو رہا ہے آج تیسرا بڑا خوبصورت موسم ہے یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت موسم ابھی میں اس ٹائم مزنگ بزار سے متصل روڈ پر موجود ہوں کیونکہ افتار کا ٹائم قریب ہے اور افتار کے لیے کچھ سامان خریدنا ہے یہ دکان کریم چارٹ فروڈ چارٹ چنا چارٹ اور دہی بلے کے حوالے سے مزنگ کی مشہور دکان ہے اور یہاں افتار کے وقت انتہائی زیادہ رش ہوتا ہے اور یہاں سے ہم نے افتار کے لیے کچھ خجوریں خریدنی ہیں اور خان صاحب کے ہاتھ قسموں سے تو انتہائی زیادہ مشہور ہیں اور ہم نے بھی اپنے لیے سمو سے بیک کروائے ہیں کیونکہ ان کا ذائقہ بہت ہی عالی ہے آج کا وی لوگ اسی دعا کے ساتھ یہی پہ اکستام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اعلیٰ خانہ کو ہر قسم کی افت اور مصیبت سے محفوظ رکھیں آمین اللہ حافظ فی امان اللہ